بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے بچوں آپ ٹھیک ہیں سب آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے دروش شریف پڑھئے اور علم میں اضافے کی دعا پڑھئے جی بچوں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکل صحیح کہا آپ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے طریقے ہیں سب سے پہلے تو ہم دروش شریف پڑھ کر ان کو ہدیعہ کریں گے اپنا کام شروع کرنے سے پہلے اس کے بعد اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم اور کن کن طریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں جی بلکل صحیح بہت سے بچے ناتیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نات کیا ہے نات ایسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے جی تو آج کا ہمارا عنوان جو ہم پڑھنے جا رہی ہیں جی ہماری کتاب ہے اکرا اردو نمبر دو اور یہاں پہ ہم صفحہ نمبر آٹھ پر مطالعہ کر رہی ہیں آج نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جی بچوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور نات ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے تو سب سے پہلے اس کا مطالعہ کریں گے میں پڑھوں گی آپ نے درست تلفز کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا ہے پہلے آپ مجھے سنیں گے اس کے بعد پھر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے جی ماہ مدینہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عالی سب سے معظم صلی اللہ علیہ وسلم بات انوکھی شان نرالی جن کا رتبہ سب سے عالی امت کے وہ حادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا جہاں ہے روشن ان سے حق کی اطاعت دم سے ان کے خلق میں یکتا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے شہرت والے رحمت والے برکت والے ان کا ہر ایک کام منظم صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں اور مسکینوں کی کرتے رہتے تھے رکھ والی سارے یتیموں کے وہ حمدم صلی اللہ علیہ وسلم جی بچو نات کا پہلا مصرہ ٹھیک ہے ان دو مصروں پر مشتمل ایک شیر بنتا ہے ایک شیر یہ آپ کے سامنے دوسرا شیر یہ آپ کے سامنے ان دونوں اشار پر مشتمل کیا ہے یہ ایک ہمارے پاس بند ہے ٹھیک ہے چار مصروں پر مشتمل جس میں دو اشار ہیں وہ ایک بند ہے دوسرا بند یہ ہے اسی طرح یہ تیسرا بند ہے یہ چوتھا بند ہے اور یہ پانچوہ بند ہے جی تھوڑا سا ہم وضاحت کر لیتے ہیں اشار کی ماہ مدینہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ مدینہ کے چاند ہیں ٹھیک ہے اور تمام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا سردار بنا کر بھیجا ہے اور ہم ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں ٹھیک ہے سب سے عالی سب سے معظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سب سے عالی ہے اور سب سے زیادہ عزت اور مرتبے والی ہے ٹھیک ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کیا تھی انوکھی تھی نرالی تھی ٹھیک ہے ہر بات وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے تھی ٹھیک ہے ان کی شان نرالی تھی ان کا رتبہ ان کا مرتبہ سب سے عالی سب سے انچا ہے امت کے لیے تو وہ حادی اکرم ہیں ہمارے سب سے معزز سب سے عزت والے قابل قدر ہدایت دینے والے ہیں انہی کی ہدایت سے آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں انہی کی برکت سے انہی کی وجہ سے آج یہ دنیا روشن ہے ٹھیک ہے اسلام کی روشنی پھیل چکی ہے اور انہی کے دم سے انہی کی وجہ سے ہم لوگوں نے حق کی اطاعت کی ہے ہم نے سچ کو مانا ہے سچ کو جانا ہے پھر ان کا اخلاق یکتہ کیسا بلکل ان کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں وہ نور مجسم ہیں ان کا وہ پورے کا پورا نور ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے اسی لئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عزت والے ہیں سب سے زیادہ شہرت والے ہیں سب سے زیادہ رحمت کی گئی ان پر اور برکت والے ہیں اور ہم بھی ان کی برکات اور رحمتیں سمیڑ رہے ہیں ان کی امت ہونے کی وجہ سے ان کا ہر ایک کام منظم طریقے سے ہوتا تھا ترتیب کے مطابق ہوتا تھا ٹھیک ہے اس لئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں پھر بیماؤں اور مسکینوں کی بیباؤس عورت کو کہا جاتا ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ بیماؤں اور مسکینوں کی جو بہت زیادہ غریب مسکین لوگ ہوتے تھے ان سب کی رکھوالی ان کی حفاظت دیکھ بھال کرنے والی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور جتنے یتیم تھے ایسے یتیم ان بچوں کو کہا جاتا ہے جن کے والدین کی وفات ہو جائے یا والد کی وفات ہو جائے تو ان کے وہ ہمدم تھے ان کے دوست تھے ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہی تھے تو اتنی زیادہ کوالٹیز اور اتنی زیادہ مرتبے اور شان کی وجہ سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں جی بچوں آج ہم نے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا اس کو سمجھا اب آپ آج کی ڈائری نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے پانچ بار نات کا مطالعہ کرنا ہے درود تلفز کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ نے اس کی املا کی تیاری بھی کر لینی ہے